دیکھیں پینترس پارٹی بھی انڈیا ایلائنس کا ایک میمبر رہی ہے اور ہم کو بومبی میں بھی میٹنگ کے لیے بلایا گیا ڈیلی میں بھی میٹنگ کے لیے بلایا گیا لیکن اب جب فیصلہ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کی سیٹوں کا اس میں ہم سے کوئی رائے نہیں لی گئی ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی میٹنگ کی گئی ہے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دی گئی ہے ہم کہتے ہیں اب تب بھی آپ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے دیار ہیں یہ سیٹ کانگریس کو دی گئی ہے ہم سپورٹ کرنے کے لیے دیار ہیں لیکن ہماری پارٹی یہ کہتی ہے اگر ہم آپ کو پارلیمنٹ میں سپورٹ کریں گے تو بدلے میں اسیمبلی کی پارٹ سیٹوں کے اوپر کانگریس پارٹی کو پینتر پارٹی کی سپورٹ کرنے پڑے گی یہ کم سے کم نمبر ہے کم سے کم پانچ سیٹیں کانگریس کو چھوڑنی پڑے گی پینتر پارٹی کے لیے یہ ہماری پارٹی کا ایک فیصلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس فوری طور پر اس کے اوپر مشورہ کرے گی اور فیصلہ لے گی کیونکہ ابھی تین دن فارم برنے کے لیے بچے ہوئے ہیں اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا سبی کے لیے بہتر ہوگا آپ کسی پارٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اور پینتر پارٹی ایک وقت میں پورے ادھم پر میں تین کی تین سیٹیں جیتی تھی پھر دو سیٹیں بھی جیتی تھی اور پچھلے جو الیکشن ہوئے ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے تھے اس میں پینتر پارٹی نے تقریباً ایک لاکھ ووٹ لیا تھا اور کانگریس کو کوئی ساڑھے چار ہزار ووٹ ملا ہے پورے زلہ میں ایک لاکھ ووٹ لینے والی پارٹی کو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے گی بغیر بات کیے ہوئے تو اس بات کے لیے ہمارے ورکرز کو آپکتی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الائنس بیٹھے اور اس اندرب میں بات کرے پینتر پارٹی سے بات کرے ہمارے نمائندوں کے ساتھ بات کرے اس کے بعد فیصلہ ہو اور ویسے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلے دس سالوں سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کسی نے کیا ہے تو وہ پینتر پارٹی نے کیا ہے سڑکوں سے لے کر سپریم کورٹ تک پینتر پارٹی لڑی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ شاہی کے خلاف ایک بھی دن ایسے نہیں گزرا ہے جس دن پینتر پارٹی کے نیتہ بیٹھے رہے ہوں اور پبلک کے مددے نہ اٹھائے ہوں ہر ایک شعبے کا مددہ اٹھایا گریب کے لیے لڑے مزدور کے لیے لڑے کسانوں کے لیے لڑے یواؤں کے لیے لڑتی رہی ہے پینتر پارٹی ہم نے چھے سو سے زیادہ دھرنے اس سرکار کے خلاف دیئے ہیں ان دس سالوں میں اور چوست کے قریب ڈلی میں جا کر پردرشن کیے پردان منطری نواز کے باہر دھرنہ دینے کی کسی بائی کے لال کی جرت نہیں ہے ہم نے وہاں جا کر دھرنے دیئے پارلیمنٹ کے باہر جا کر ہم نے دھرنے دیئے گریبوں کے لیے ڈیلی ویجرز کے لیے پی ایچی کے ورکرز کے لیے پی ڈیلی ویڈی کے ورکرز کے لیے ایریگیشن کے ورکرز کے لیے فورس والوں کے لیے کانٹریکچولز کے لیے بھیروزگار نوجوانوں کے لیے اور جو کام ہم نے کیے ہیں آج اس کا اعترام ہے ایک محکمہ میرے پاس تھا جس میں ہم نے جتنی بھرتیاں کر دی اتنی بھرتیاں پوری سرکار پسلے دس سالوں میں نہیں کر پائی ہوگی اور نہ کہ بھرتیاں کی بلکہ تین ساڑھے تین لاکھ کے قریبی اس وقت ٹیچر ہے جن کے پی آنوملیز میں نے دور کیے جب میں منسٹر بنا جو اکیس سالوں سے لمبت ڈیمار تھی ان کی پی آنوملیز کو دور کرنے کی یعنی ان کے گریڈ کو بڑھانے کی وہ میں نے پوری کی بائیس ہزار ٹیچر کو پرموشن دی اور جب میں نے ویباغ میں پوچھا تھا کہ اتنی پرموشن جو ہے وہ کہتے تھے باون سالوں میں بائیس ہزار پرموشن نہیں ہوئی ہے جتنی آپ نے تین سالوں میں دی ہے لوگوں کے کام کیے ہیں ٹیچر کمیونٹی کہہ رہی ہے آج کہ آپ آئیے میدان میں آئیے لیکن ہم یہ چاہتی ہیں کہ ایک فیصلے سے ہو ہماری جدو جہد رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں تو واید اور واید پینترز پارٹی کھڑی ہو سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اور کوئی بھی اتنا دم رکھتا ہے کہ پردان منطری کے دفتر کے بار جا کر دھرنا کرے لوگوں کی خاطر آج کم سے کم دس ٹریڈ یونینز نے ہم سے بات کی ہے کہ ہم آپ کی آپ کا سمرتن کریں گے سوشل آرگنائزیشنز نے بات کی ہے ہم آپ کا سمرتن کریں گے اگر یہ فیصلہ ان لوگوں کو منظور ہے انڈیا الائنس کے لوگوں کو منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پینترز پارٹی میدان میں اترے گی اور پورے طریقے سے پورے شدد کے ساتھ لڑائی لڑے گی اور لڑائی میں عوام سے بھی پیل کرنا چاہتا ہوں کہ پینتر پارٹی کے علاوہ آپ کی لڑائی کوئی نہیں لڑے گا یہ بات آپ نے دیکھ بھی لی ہے یہ لوگ دس دس سال سارے ایمپی رہے ہیں ان دس سالوں میں ان کی کارکردگی دیکھ لیجئے اور میں تین سال جب منتری رہا اس میں دیکھ لیجئے اور فیصلہ کیجئے نیائے اگر انڈیا الائنس کرتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ سیئو کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ہم ان کو کہنا چاہتا ہے کہ فوری طور پر آج بیٹھ کے اس اندرب میں فیصلہ لیا جائے نہیں تو کل ہم جو ہے اپنا شیڈیول جو ہے پینترس پارٹی انوز کرے گی اور اس لڑائی کو پائے تکمیل تک اگر کوئی لے جا سکتا ہے تو وہ پینترس پارٹی ہی ہے یہ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں اور ہماری ان سے اب ڈاؤن پیمنٹ کی نہ ہی کوئی چنتہ ماتر ایک روپیہ دیجئے اور گھر لے جائے نیا پاورفول کائنیٹک ای رکشہ کیونکہ اب جوپیٹر موٹرز لے کر آئے ہیں خولی سپیشل آفر جس میں آپ کوئی بھی پرانا ای رکشہ لے کر آئے اور ایکسینج آفر کا لاب اٹھائیں اور لے جائیں نیا کائنیٹک ای رکشہ وہ بھی وشیش ڈسکاؤن کے ساتھ یاد رہے یہ آفر ماتر خولی تک ہی سیمیت ہے تو دیر کس بات کی جلدی کیجئے کہیں موقع ہاتھ سے چھوٹنا جائے آج ہی آئیں اور اپنا کائنیٹک ای رکشہ بوک کروائیں ہمارا پتہ ہے جوپیٹر موٹرز بہائنڈ سائنس اہیوگبار گنگیال جمعو موبائل نمبر 97808 4888 جمعو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوئے کی اپڈیٹ کے ساتھ